انہوں نے دلی میں اس تلکھی کے اس جوانے میں جب ایک دوسرے کے ساتھ ہم بیٹھ کے بات نہیں کرنا چاہتے تھے تب سماجبادی منچ بنایا کپوری تھاکر نے کیسے بیہار کے جن جن کے اندر جن نیتا بنے سو سیس پارٹیو کو شخاپی کر دیا ناروں سے نہیں مکھ منتری بن کے نہیں اس لیے میں آج سو سال کی عمر ہونی کے بعد تاہوں کپوری تھاکر کو بھول نہیں سکتا آپ منچ پر میں اس لیے آپ کا سممان کرتا ہوں کہ آپ کپوری تھاکر کے بیٹے ہیں سماجبادی آندول ان کو بڑھانے والے اس ہندوستان کے نایب انسان کو جس کے نام سے آج ہم اپنے آپ پر فکر کرتے ہیں حقیقت ہے کہ آج کوئی سو سیس پارٹی دیش کے پیمانے پر اکیلی سو سیس پارٹی نہیں ہے مختلف طریقے کے کئی کئی چھوٹے چھوٹے اداروں کے اندر علیہ الگ گروپ ہیں پارٹی ہیں اس موقع پر میں کپوری تھاکر جنگی کو اس لیے یاد کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر لوہیا کی ایک خوبی تھی وہ اپنی خوبی اور کمجوری مجبوری دونوں سے اچھی طرح سے واقف تھے ڈاکٹر لوہیا نے جہ پرکاش جی کے بارے میں کہا تھا کہ جہ پرکاش تم ہی ہے ہو جو اس دیش کو ہلا سکتے ہو مگر شرط کیا ہے خود نہ ہی اور جس دن جہ پرکاش کھڑے ہو گئے یہ دیش کھڑا ہو گئے انیس سو پینسٹ میں سارناتھ کے اندر پرکاش سماجوادی پارٹی ارسوسٹ پارٹی کا سنیت سمیلن تھا پارٹی کی ایکتہ کی بات تھی اس سے میں ڈاکٹر لوہیا نے لکھا تھا کہا تھا مجھ میں ایکتہ کی طاقت نہیں ہے میرے شبدوں میں جوڑنے کی وہ طاقت نہیں ہے کپوری تھاکر تم اس کام کو کر سکتے ہو کپوری جی اس سمیل پردہ سماجوادی پارٹی میں تھے رامانان تیواری جی ہمارے نیتا اس سمیل پردہ سماجوادی پارٹی میں تھے مگر ڈاکٹر لوہیا جانتے تھے کپوری تھاکر اس کام کو کر سکتے ہیں ایسن جوشی جو پی ایس پی کے اندر تھے سارے کاروان کو یہ کپوری تھاک اٹھے انیس سو پینسٹ کے سارناتھ کے وارا نشی کے سماجوادی سمیلن میں سب کو اکھٹا کر کے لے آئے اور سینٹ سوشیز پارٹی کپوری تھاکر کی نیوہاں پر نیوان کی میں سیکھنا کیا جاتا ہوں کپوری تھاکر سے ان کے نقشے قدم پر آج ان کو یاد کرتے ہوئے کیا مجھے کرنا ہے اس کے چند میں کچھ بات آپ سے کرنا جہور چاہوں گا ہمارے ڈلی کے سوشیز نیتا تھے بریجمون طوفان جس طرح دیش کے پیمانے پر پی ایس پی ایس ایس پی کے اندرے تقرار تھی مکلک طرح کے سماجوادی گروہ پاپس میں ٹکراتے تھے طوفان صاحب بھی اسی طرح کی مجھاد کے آدمی تھے انہوں نے ڈلی میں اس تلکھی کے اس جوانے میں جب ایک دوسرے کے ساتھ ہم بیٹھ کے بات نہیں کرنا چاہتے تھے تب سماجوادی منچ بلایا پھر انہوں نے کہا کہ ایک تارک کو کسی بھی رنگ کا کسی بھی ڈھنگ کا سوشلیسٹ ہو جو ڈلی میں رہتا ہے ایک جنوری کو ہم لوگ اکھٹے منائے یہ ہمارے طوفان صاحب نہ سوکیا آہستہ آہستہ سواجوادی انہوں نے جانا سوکیا اور اسی میں تہہ ہو گیا کہ ہم سماجوادی سماغن کی مارفت ہندوستان میں مساوات کے اس پرچن کو اس سدھان نتی وقتر پارٹی ہم نہیں بنا پا رہے ہماری خوفت نہیں ماسس میں ہماری پکڑ نہیں بیچار کی لوگ کو تو لیکن چل سکتے ہیں سماجوادی سماغن کی مارفت کام کرنا سوکی پروفیسر آنن کمار ڈاکٹر سنی لکھ ویجے پرتاک ایچ ایم ایس کے ہر بجت سنگھ سندھو سامنے بیٹھے ہوئے مہنج شرما ڈاکٹر حریش خننا راکیش کمار سنجے آنی ٹھاکو جتنے دلی کے سماجوادی نوجوان کہویا اومد راج تھے ایک سماجوادی سماغن میں شیونن بھائی ہم نے کام کرنا سوک گیا کمند نہیں فقر کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں آج کے اس بیچاری کھٹا ٹوپ میں سماجوادی سماغن نے لگ بگ بائیس کتابیں سوسریس تحریک کی آچار ویچار کی آئیڈالوجی کی ڈاکٹر لویا کی ان کتابوں کو سایا کی سماجوادی سماغن نے کانگریس سوسریس پارٹی جو ہمارا ورثہ تھا انیس سو چونتیس میں بنی کانگریس سوسریس پارٹی کی ستھاپنا دیوست کو ڈلی کے سماجوادی سماغن نے ڈلی کے اندر اس کو بنایا ڈلی کے سماجوادی سماغن میں پروفیسر آمن کمار کی رہنوائی میں ویچھے پرتاب یہاں بیٹھے ہیں ڈاکٹر سنیلن کی رہنوائی میں ہم لوگوں نے سوسریس منفیسٹو بنایا سوسریس پارٹی کے تو مرجر کرنے کے بعد کوئی ڈاکومنٹ ہمارا نہیں تھا آج کے سیاسی حالات کو دیکھتے ہوئے آج کی اکنومک آرکتی ساماجک نتیوں کو دیکھتے ہوئے سوسریس منفیسٹو کی استھاپنا وہ سماجوادی سماغن سے ہوئی آج میں اپنے ساتھی رما شنکر سنگھ کو شد نہیں ہے میرے پاس کی تاریف کے بائیس کتابیں آج اور دو بڑے سمیلن جو پشلی بار مدولی میں جن شتابدی سمارو شتابدی بنی اور یہ جو کپوری تھاکو جن شتابدی سمارو کا سارا آئیوڈل ہوا اس کی ساری پہل ساری سوجبو ساری کاروائی ساری اس کے سادنوں کو جھٹانے کا کام ہمارے ساتھی رما شنکر سنگھ ہم اگر اپنے ساتھی کے اس بلندی لادوں کے ساتھ جو چلنے والی ہمارے ساتھی ہیں بڑی سے بڑی پارٹی نہیں کر پا رہی سماجواتی ہندوستان کے آج جب سماجواتی پارٹی نہیں ہے ویچاری اس کاروہ کو لے کر چلنے کا کام کے لیے آگے بڑا ہے یہ ہم نے کپوری تھاکو سے سیکھا کیونکہ کپوری تھاکو کیا ایک بڑی مشکل تھی یہاں پر بیٹھے ہوئے نبی پرسنٹ سے جادے ساتھیوں کو میں بائی نام جانتا ہوں وہ بھی ملے جانتے ہیں ان کو ہر آدمی اپنا سمجھتا کہ مجھ سے جادے آپ کپوری جی کو نہیں جانتے کپوری جی کے ایک یہ بھی مشکل ہے جتنے یہاں لوگ بیٹھے جو ملے ہیں ہر ایک کن کا قصہ جانتا ہے مگر دو قصے میں کبھی بھون نہیں پانتا کپوری تھاکو نے کیسے بیہار کے جن جن کے اندر جن نیتا بنے سو سیس پارٹی کو شخافی کر دیا نارو سے نہیں مکھ منتری بن کے نہیں دلی کے اندر مدھولی میں رہتے تھے کرکوری جی ہمیشہ مدھولی کے آتے تھے اور جانتے تھے کیا کام ہوتا تھا راج نیتی کا نیا دور مدھولی میں کی کتاب آئی چھوٹی چھوٹی پستتائیں جو سوچس مومنٹ میں ڈاکٹل ہویا کی بانی میں چپی تھی ہزاروں کی تعداد میں کپوری جی ان کو اپنے ساتھ لے جا کر جن سواوں کے اندر کپوری جی دیتے تھے اور ہمارے بھائی شیون انتیواری اور دوسرے ساتھی وہ چھوٹ چھوٹ پستکاؤں کو جنتہ کے اندر دو دو روپے چار چار کو بیش دیتے تھے سماج با جی ساہت کا جتنا پرچار اتنی بڑی بلندی والا لیڈر خود بیٹھ کے منج پر جب کپوری جی میٹنگ ہتم ہوتی تھی بھیڑ لگ جاتی تھی میں نے دیکھا کہ پستکاؤں باٹھتے تھے میں نے وہ گورب میں اتحاض دیکھا ہے سوچس پارٹی کے حلاس میں کپوری تھاکور رانون انتیواری امبی کا دادا منج پر کھڑے ہوتے تھے اور ہر سوچس پارٹی کے حلاس میں گانا گاتے تھے فیرے لال نشان ہمارا حل چکر کا میل لیرالا اوروں کا گھر بنے والو کہہ دو انقلاب آئے گا خون پسینہ کرنے والو کہہ دو انقلاب آئے گا امبی کا دادا رانون انتیواری پوری تھاکور اللہ میں مہا پر نعرہ لگاتے تھے یہ رامنا تھاکور کی ہمارے بیٹھے ہیں پتہ نہیں ان کو یاد ہے یا نہیں ہے انیس سو ستر میں پونہ کے اندر سوچس پارٹی کا راستی سنبیلن تھا یکہ ریڈیو سے گھوشنا ہو گئی کہ امرین جی لگا دی مدہ بھی چناہ ہوگا اسٹیشن پہن گئے سوچس پارٹی ہمارے آگے کریں ہمارے ساتھی یہاں پر کئی ایسے ساتھی ہیں جن کا نام دینا ہے ابھی جیسے یہ آیا ہمارے عجید جھا پارٹی نہیں ہیں مگر وچاروں کی قوند میں کام کرنے والے پچاسوں لوگ یہاں پر سامدے وہ ہمارا بیٹھا ہے نام پڑھاپے کے قرارب بھولتے رہتا ہوں مدنلال ہنگی ایسے سے سماجوادی ہیں مدنلال ہنگی اپنی ماتا جی کو جہل میں لے کے جاتے تھے دلی کے سماجوادی آمدولن میں جب کبھی پردشن ہوتا تھا مدنلال جی کی ماتا جی بھی ہوا جاتے تھے بھائی شام غمیر کہاں گئے کوئی ہے ان کا کوئی مدعولہ کر پائے گا کوئی آمدولن ہے سانجی رات کو ٹھیلے پہ تین تین چار چار بجے جو کٹھیلا کرمچاری یونن ہے یہ وہاں کھاری باری میں رہتے تھے یونن کی میٹنگ کر کے رات کو ٹھیلے پہ ہی سو جاتے تھے گھر جانے پہ تو ڈانٹ پڑھنی تھی کہ رات کے دو بجے اب تہاں سے آیا ہے ہمارے نیتا کہانیاں کروں گا گھنٹوں میری یاد آ جاتی ہے کپوری ٹھاکور کو میں قضیبور جی کو یاد کر کے کہوں گا کوشش کریں گے ہم آپ کے بتائیوی امار پہ چلے نیسنل دستک کی آپ سے گجاریس ہے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نیسنل دستک کو سبسکرائب کرنے کے لیے ریٹ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دوائیں پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دوائیں نیسنل دستک کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کریں لائک کریں کمنٹ ضرور کریں موسیقی